آج ہم بات کریں گے عورتوں والی سرکار پہ مفتی حنیف کراچی صاحب پہ اور عویہ سربانی پہ مفتی صاحب نے ویڈیو بنائی اور کہا کہ انجینر صاحب نے جھوٹ بولے تو انجینر صاحب نے کمنٹس کی کہ نہیں مفتی صاحب جھوٹ بول رہا ہے خیر وہ اس پہ ڈیٹیل ویڈیو بھی بنائیں گے اور حقائق ہمارے سامنے آ جائیں گے لیکن دیکھیں ایک عام بریلوی کا ایک عام مسلمان کا سوال مفتی صاحب سے یہ نہیں کہ یہ جھوٹ کسی نے بولا وہ تو ایک چھوٹی سی بات ہمیں انڈرسنانی ہو سکتی ہے اور وہ بھی ڈیٹیل ہمارے سامنے آ جائے گی لیکن سوال یہ ہے دو ہزار نو میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کس نے کیا آج کتابیں چینج ہو چکی ہیں یعنی دیکھیں مفتی حنیف کراچی اوڈ ورجن چشتی رسول اللہ جائز ہے اور مفتی حنیف کراچی لیٹسٹ ورجن چشتی رسول اللہ ایڈ ہو ہے دیکھیں مفتی صاحب آپ نے انڈرسنانی صاحب کی بات مان لی ہے لیکن آپ رجوع کیوں نہیں ریکارڈ کرواتے ویسے عملن پریکٹیکلی آپ انڈرسنانی صاحب کی بات مان چکی ہیں تو بھئی ایک رجوع ریکارڈ کروائے نا تاکہ ہم آپ کو یہ گالی نہ دیں دو ہزار نو کا مناظرہ دیکھیں میں تو ایکسپینٹ کر رہا تھا کہ مفتی صاحب اس پر ویڈیو بنائیں گے اور مفتی صاحب کے ماننے والے بھی ایکسپینٹ کر رہے تھے تو کدھر کے باگ کے انڈرسنان صاحب کے سامنے بیٹھنے کی کیا ہو کہا تھا تم لوگوں کی تم دو ہزار نو کے مناظرے کا جواب تو دے نہیں رہے تو مفتی نکرچی صاحب دو ہزار نو کے مناظرے کا جواب چاہیے ہمیں جی اور آپ ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے یہاں پہ آتے ہیں ایک سرکار کراچی والی اور کراچی والی سرکار نہیں عورتوں والی سرکار جس سے جو ہے نا عورتیں بہت پسند ہیں تو انہوں نے تھانگی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے آج وہ کہتے ہیں جی میں جنرس صاحب پہ ویڈیو بناؤں گا کبھی اطلاق کے مسئلے میں کبھی کھلا کہ نا کادیانیوں سے ہمارا اختلاف ختم نبوت ہے جب تک وہ ختم نبوت کے مسئلے میں ہمیں سیٹسفائی نہیں کرتے تو ہم ان کی نماز نہیں دیکھیں گے ہم ان کا روزہ نہیں دیکھیں گے تو مفتی طارق نسول صاحب جو کہ عورتوں والی سرکار ہے آپ سے ہمارا اختلاف خانوی رسول اللہ پہ ہے آپ پہلے وہ کلیر کریں دن آپ کی یہ باتیں ضرور سنیں گے اب نمبر تین آماتیں عویہ صربانی پہ عویہ صربانی کی تو اوقات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس ٹاپک پہ بات کریں اتنا بے شرم آدمی اس نے ماں بہن کی گالیاں نکالی ہے جنہیں ساتھ کو سٹوڈنٹ کو یعنی اس چھک سے ہم کیا بات کریں پھر اس نے سوبر جیسے گالیاں نکالی اب وہ جو ماں بہن کی گالیاں اس نے دی ہے میں تو چلا بھی نہیں سکتا یعنی اتنا گندہ ہے انسان اس کے پیرے جب سنتے ہوگا یہ گالیاں کبھی سوبر کبھی ٹوپی کا مزاگ انا رہا ہے تو یہ تو بلکل پاگل ہو چکے اس کی تو بات نہیں کرنے چاہیے یہ کیا اخلاق دکھائے گا یا اخلاق سکھائے گا جو اس قدر گندہ ہو چکے آپ پبلی کی نظر میں اب دیکھیں کتنا ڈیٹھ ہے کومنٹ سیکشن پہ اسے گالیاں پڑتی ہیں کومنٹ سیکشن پہ لوگ کہتے ہیں بابی تر شاہ کوئی نہیں تو یہ پتہ کہ آگے سے شرمیدہ نہیں ہوتا کہتا ہے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ کومنٹس پیش کروں گا کہ انجینر سب کو سٹوری نے مجھے گالیاں دیا رسول اللہ کی بارگاہ میں تمہاری وہ ماں بہرین گالی تو نہیں پیش ہوگی یا تم بے شرم ہو یا ڈیٹھ ہو رسول اللہ کی بارگاہ میں تم نے جو سور کہا تھا وہ تو نہیں پیش ہوگا تم گنتی حرکتیں کرتے ہو وہ تو نہیں پیش ہوگی نا یہ کومنٹس یہ پیش ہوگی یہاں اس پہ بات کریں اب تک لے اتنی اللہ